کانپور کے بررہ تھانہ علاقے میں دو پکشوں میں جم کر بوال ہوا دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر جم کر حملے کیے ماملہ تب شانت پا جب پولیس مہاں پر پہنچے کانپور کا بررہ تھانہ چھت یہاں بی بلوک میں دیکھتے ہی دیکھتے بوال ہو گیا لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے جس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ اسی سے پرہار کرنے لگے کیا پرش اور کیا محلہ سب ہی ایک ساتھ اس مارکیٹ میں شامح ہو گئے اور ایک دوسرے کی پٹائی کرنے لگے اسی بیچ کسی نے پولیس کو فون کر دیا جس کے بعد پائک پر پولیس وہاں پہنچی اور پھر ماملہ شانت ہو سکا پولیس نے موقع کا جائزہ لیا اور دونوں پکشوں کو سمجھانے کی کوشش بعد میں پتہ چلا کی دو پریوار کے بیچ کسی مددے پر کہا سنی ہو رہی تھا جس کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ تنا تنی بڑھ گئی اور پھر مہا بھارت شروع ہو گئی حالانکہ محلے کے کچھ لوگ بیچ بچاؤں بھی کرنے آئے لیکن دونوں پکشوں میں ایک دوسرے کے خلاف شاید گصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جلدی ماننے کو تیار نہیں تھے مارپیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے اشوک سنگھ کی ریپورٹ کانپور کے برہ تھانہ علاقے میں دو پکشوں میں جم کر بوال ہوا دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر جم کر حملے کیے معاملہ تب شانت پا جب پولیس مہا پر پہنچے کانپور کا برہ تھانہ چھت یہاں بی بلوک میں دیکھتے ہی دیکھتے بوال ہو گیا لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے جس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ اسی سے پرہار کرنے لگے کیا پرش اور کیا محلہ سب ہی ایک ساتھ اس مارکٹ میں شامح ہو گئے اور ایک دوسرے کی پٹائی کرنے رہے اسی بیچ کسی نے پولیس کو فون کر دیا جس کے بعد پائک پر پولیس وہاں پہنچی اور پھر معاملہ شانت ہو سکا پولیس نے موقع کا جائزہ لیا اور دونوں پکشوں کو سمجھانے کی کوشش بعد میں پتہ چلا کی دو پریوار کے بیچ کسی مددے پر کہا سنی ہو رہی جس کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ تنہ تنی بڑھ گئی اور پھر مہا بھارت شروع ہو گئی حالانکہ محلے کے کچھ لوگ بیچ بچاؤں بھی کرنے آئے لیکن دونوں پکشوں میں ایک دوسرے کے خلاف شاید گصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جلدی ماننے کو تیار نہیں تھے مارپیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے اشوک سنگھ کی ریپورٹ کانپور کے برنا تھانہ علاقے میں دو پکشوں میں جم کر بوال ہوا دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر جم کر حملے گئے معاملہ تب شانت پا جب پولیس مہا پر پہنچے کانپور کا برنا تھانہ چھت یہاں بی بلوک میں دیکھتے ہی دیکھتے بوال ہو گیا لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے جس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ اسی سے پرہار کرنے لگے کیا پرش اور کیا محلہ سب ہی ایک ساتھ اس مارپیٹ میں شامح ہو گئے اور ایک دوسرے کی پٹائی کرنے لگے اسی بیچ کسی نے پولیس کو فون کر دیا جس کے بعد بائک پر پولیس وہاں پہنچی اور پھر معاملہ شانت ہو سکا پولیس نے محقے کا جائزہ لیا اور دونوں پکشوں کو سمجھانے کی کوشش بعد میں پتہ چلا کہ دو پریوار کے بیچ کسی مددے پر کہا سنی ہو رہی جس کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ تنہ تنی بڑھ گئی اور پھر مہا بھارت شروع ہو گئی حالانکہ محلے کے کچھ لوگ بیچ بچاؤں بھی کرنے آئے لیکن دونوں پکشوں میں ایک دوسرے کے خلاف شاید گصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جلدی ماننے کو تیار نہیں تھے مارپیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے اشوک سنگھ کی ریپورٹ کانپور کے برہ تھانہ علاقے میں دو پکشوں میں جم کر بوال ہوا دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر جم کر حملے کیے معاملہ تب شانت پا جب پولیس مہا پر پہنچے کانپور کا برہ تھانہ چھت یہاں بی بلوک میں دیکھتے ہی دیکھتے بوال ہو گیا لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے جس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ اسی سے پرہار کرنے لگے کیا پرش اور کیا محلہ سب ہی ایک ساتھ اس مارکیٹ میں شامع ہو گئے اور ایک دوسرے کی پٹائی کرنے رہے اسی بیچ کسی نے پولیس کو فون کر دیا جس کے بعد پائک پر پولیس وہاں پہنچی اور پھر معاملہ شانت ہو سکا پولیس نے موقع کا جائزہ لیا اور دونوں پکشوں کو سمجھانے کی کوشش بعد میں پتہ چلا کی دو پریوار کے بیچ کسی مددے پر کہا سنی ہو رہی جس کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ تنہ تنی بڑھ گئی اور پھر مہا بھارت شروع ہو گئی حالانکہ محلے کے کچھ لوگ بیچ بچاؤں بھی کرنے آئے لیکن دونوں پکشوں میں ایک دوسرے کے خلاف شاید گصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جلدی ماننے کو تیار نہیں تھے مارپیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے ای بی پی گنگا کے لیے کانپور سے اشوک سنگھ کی ریپورٹ کانپور سے اشوک سنگھ کی ریپورٹ